نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنہری جو نصیحتیں ہیں خدارہ وہ سن کر اس پر عمل کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں فراغت کا وقت ہے اس وقت کی قدریں جانو اس سے پہلے کہ تمہیں کئی مشغول کر دیا جائے مشغول ہو جاؤ ہم دنیا میں کتنے مشغول ہیں کہ ہمیں نہ رشتہ داروں کی قدر ہے نہ دو صاحب آپ کی نہ اہل محلہ کی نہ کسی کے تکلیف کی نہ کسی کے دکھ کی نہ کسی کے سبھ کی بس میں ہی میں ہوں بس یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے ہی ہے مگر اللہ جللہ شانوں نے قرآن میں فرمایا تم میں سے جو شخص من کانا یرید حرص الدنیا نقطہی منہا جو تم ساری محنتیں اگر دنیا کی طرف لگا دیتے ہو کہ میں دنیا کو پالوں دنیا کو پالوں دنیا کا مالوں مال آ جائے پلاٹ ہو جائے دولت ہو جائے گھر ہو جائے سواریاں ہو جائے ہر شہر میں ایک گھر ہو جائے ایک فیکٹر یہ دو ہو جائے دو ہیں تین ہو جائے دو سواریاں ہیں تیسری ہو جائے چوتھی ہو جائے بچوں کے اسکول کے لئے الگ گاڑی ہو میری لئے الگ ہو ایک کھڑی ہو ایکسٹرا سب مل جائے گا نقطہی منہا اللہ فرماتے ہیں جب تم دنیا کے لئے محنت کرو گے نوٹی ہی میں دے دوں گا عطا کر دوں گا منہا اسی دنیا میں سے بے پناہ دوں گا تمہاری محنت کو ضائع نہیں کروں گا مگر یہ بات اللہ جللہ شانہو فرمارا ہے یہ یاد رکھنا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب پھر تمہارے لئے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا اللہ حبت وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب آخرت میں پھر تمہاری نصیب میں تمہارے مقدر میں کچھ نہیں بچے گا دنیا کمائی تمہیں میں بے پناہ دنیا دے دوں گا آخرت میں تمہیں پھر کچھ نہیں دوں گا تو خدارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ایک اور حدیث کے بہت دو نعمتیں ایسی ہیں نعمتان مو بونن فیہا کسیر من الناس کہ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ اس سے غافل ہیں ایک اس میں سے کیا ہے صحت دوسری فراغت صحت اور فراغت یہ دو نصیتیں ایسی ہیں بہت سے لوگ اس سے بے خبر ہیں اس کی قدر نہیں کرتے تو خدارہ اس کی قدر کریں وقت بچ رہے عبادت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بھی سنائی دی ایک تو اعلان ہو جائے گا نا جہنمی جہنم میں چلے جائیں جنتی جنت میں چلے جائیں جہنیمیوں کے لئے بہت سی چیزیں ہوں گی جو اس پر بچتاوا کریں گے رویں گے چیخیں گے پکاریں گے اپنے رب کو مگر اس وقت ان کا چیکھنا پکارنا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یتقل مون میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں کیونکہ یہ دنیا میں نے دی تھی ان کو زندگی دی تھی کیا میری یہ نعمیر میں نے جو ان کو زندگی دی تھی یہ کیا کافی نہیں تھی وہ نصیت کے لئے کہ وہ نصیت پکڑیں اب آخرت میں جتنا چیخیں گے چلائیں گے لا یتقل مون میں ان سے بات نہیں کروں گا اللہ اکبر میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا جو جنت میں جائیں گے نا لوگ ہر چیز مل گئی ان کو ہر چیز مل گئی جنت مل گئی حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل گئی ان کے ہاتھوں سے حوضہ کوسر کا پانی مل گیا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جنت میں جنتیوں کی ایک آرزو دل میں رہ جائے گی ایک آرزو ان کے دل میں پھر بھی رہ جائے گی وہ کیا ہوگی وہ یہ پشتاوا ہوگا جنتی جنت میں جا کر یہ پشتائیں گے کہ یا اللہ دنیا میں ہمیں ان لمحات پر پشتاوا ہو رہا ہے جن لمحات میں ہم نے تیرا ذکر نہیں کیا ہم نے وہ لمحے تیری ذکر کے بغیر کیسے گزار دی ہے کاش کہ ہم نے وہ بھی لمحے تیری ذکر میں گزارے ہوتے اگر ہمیں یہ چیزیں ملنے کی ہم دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے اگر تنہیں ہمیں اتنا نواز نہ تا حالانکہ وہ چھوٹے آمالوں سے اللہ نواز دیں گے انسان کو مگر انسان کا یہ پشتاوا ہوگا کہ میرا وہ وقت جو میں نے دنیا میں گزارا جو اللہ کی ذکر کے بغیر گزر گیا اس پر وہ پشتائے گا تو خدارہ چوتی نصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم فراغت فارغ وقت کی قدر کرو اس میں اللہ کا ذکر کرو قرآن کی تلاوت کرو کچھ ایسے معاملات ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گبے بھی لگائیں دوست بھی رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہوا کرتی تھی ان کے بھی بہت سے احباب دوست سے جان فدا اپنی جان کو فدا کرنے والے تھے تو دوست ہی تھے نا یار ہی تھے نا مگر دوستیاں یاریاں ایسا نہ ہو جو تمہیں تمہارے رب سے ہی دور کر دے وہ آپ کی دوستی نہیں ہے وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے سب سے اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑا ہے اللہ سے دور نہ کرے آخری نصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم حیاتک قبل موت کہ تم اپنی زندگی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تمہیں موت آ جائے اس دنیا سے تم رخصت ہو جاؤ تمہیں زندگی کی قدر کر لو آت ہی قتم ہوگی آپ میں سے کوئی ایک انسان ایسا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں فلانا انسان کو جانتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں دنیا سے نہیں جاؤں گا میں نہیں مروں گا کوئی ایسا فرقہ کوئی ایسا مذہب جو یہ کہہ دے کہ ہم دنیا میں آئیں اب میں نے مر کے واپس نہیں جانا کہیں گے سب بعد کے معاملات میں اشتلافات ضرور ہوں گے کہ حساب کتاب ہوگا دوبارہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا وہ الگ معاملہ آپ مجھے کسی ایسے ایک انسان کا بتا دیں جو یہ کہہ کہ میں نہیں مروں گا جو کہتے بھی تھے وہ بھی آج دفن ہے وہ بھی آج دفن ہے موسیقی 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 موسیقی